دوستو حریانہ بی جے پی کے اندر اب بگدڑ مچ چکی ہے بگدڑ مچنے کا کارن یہ ہے کہ کل دیر شام کو حریانہ بی جے پی نے اپنے ستاست امیدواروں کی پہلی لسٹ ہے وہ جاری کی تھی اس لسٹ کے اندر جن سمبابیت امیدواروں کے یا موجودہ بیدائکوں کے نام سامر نہیں ہوئے اب وہ بی جے پی پالٹی کو چھوڑنے لگے ہیں اور بی جے پی پالٹی کے اندر استفعوں کی جڑی لگ چکی ہے یہ سب ہے جن کو اب ٹکٹ نہیں دی گئی ہے وہ سب بی جے پی پالٹی کو چھوڑ رہے ہیں دو جار انیس کے اندر جیسے کونگریس پالٹی کے ساتھ ہوا تھا کہ جو امیدواروں کو ٹکٹ نہیں ملی تھی وہ چھوڑ چھوڑ کر پالٹی ہے وہ بی جے پی میں سامر ہو رہے تھے اسی طرح بی جے پی کو چھوڑنے والوں کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے ان میں سب سے پہلا نام ہے رتیا کے بیدائک لکسمن ناپا کا جو اب بی جے پی کے موجودہ بیدائک تھے لکسمن ناپا نے اپنا استفعہ ہے وہ بی جے پی کو دے دیا ہے انہوں نے مولال بڑولی کو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بی جے پی کے سبی پت وضائتیوں سے اپنا استفعہ دیتا ہوں مجھے پالٹی کے اندر اب نہیں رہنا انہوں نے اپنا لیٹر مولال بڑولی کو بیز دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لکسمن ناپا ہے وہ اس بار بھی ٹیگٹ کی ریس کے اندر تھے پرانتون کو بی جے پی نے ٹیگٹ نہیں دیا ان کی جگہ سنیتہ دگل کو ٹیگٹ دیا ہے جس کے کارن وہ ناراض تھے اس لیے انہوں نے اپنا استفعہ دے دیا ہے دوسرا نام آتا ہے رنجیت سنگھ چوٹالا کا رنجیت سنگھ چوٹالا 2019 کے اندر رانیاں سے نردلیت بیدائک بنے تھے اس کے بعد انہوں نے بی جے پی کو اپنا سمرتھن دے دیا تھا اور بی جے پی نے رنجیت سنگھ چوٹالا کو بجلی و جیل منتری بھی بنا دیا تھا اور جب لوگ سبا چناب ہوئے تب بی جے پی نے رنجیت سنگھ چوٹالا کو اپنی پالٹی کے اندر سامل کر کے انسان لوگ سبا کا ٹیگٹ بھی دے دیا تھا پرانتون بہت چناب ہے رنجیت سنگھ چوٹالا ہار گئے تھے اس کے بعد رنجیت سنگھ چوٹالا نے کلدی بیشروہی بے انہیں بڑے نیتاؤں کے اوپر یہ عروف لگائے تھے کہ انہوں نے میری مدد نہیں کی انہوں نے بیتر گات کیا ہے اس لیے میں یہاں سے چناب آ رہا ہوں چلو وہ تو تھی لوگ سبات چناب کی بات اب رنجی سنگھ چوٹالا رانیاں سے بیجے پی کا ٹیگٹ چاہتے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ چیار مہینہ پہلے جس بیجے پی نے مجھے بیجے پی پالٹی کے اندر سامل کیا ہے وہ پالٹی ہے وہ مجھے ٹیگٹ ضرور دے گی پرانتو رنجی سنگھ چوٹالا کو رانیاں سے ٹیگٹ نہیں دیا ہے بیجے پی نے اس لیے رنجی سنگھ چوٹالا نے رانیاں کے اندر اپنے کاریا کرتاؤں کی میٹنگ گلائی ہے ہو سکتا ہے رنجی سنگھ چوٹالا اس میٹنگ کے اندر بڑا فینس لا لیں رنجی سنگھ چوٹالا کونگریس پالٹی کے اندر بھی سامل ہو سکتے ہیں یا انہوں نے ایک بات تو پہلے ہی سپسٹ کر دی ہے کہ مجھے کونگریس یا بیجے پی ٹیگٹ نہ دے تو ابھی میں مردلیا چنان آپ ضرور لڑوں گا یعنی انہوں نے بھی بیجے پی کو وائے وائے کہہ دیا ہے آگے بات کرتے ہیں وہ اکلانہ بھی دان سبا کی تو اکلانہ بھی دان سبا سے جیسے ہی بیجے پی نے جی جی پی پالٹی چھوڑ کر آئے ہوئے انوپ دانک کو ٹیگٹ دیا ہے اس کے بعد اکلانہ کے نیتا بھی ہے وہ بیجے پی سے نراز ہیں اکلانہ سے پورا امیدبار رہے چونکہ سیما نے بھی اپنا ستیپا ہے وہ دینے کی تیاری کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلا نام آتا ہے سمسیر گل کا سمسیر گل بھی اکلانہ سے بیجے پی کے بڑے نیتا ہے اور وہ بھی بیجے پی پالٹی کو اب چھوڑنے کی تیاری کر چکے ہیں ایسے یہ لسٹ ہے لمبی ہوتی جا رہی ہے دوستو بیجے پی کے اندر اب بھگدڑ مت چکی ہے دو ہزار انیس کے اندر تو سام بیدان سبا سے چناپ لڑنے والے سسی پرمار بھی اب بیجے پی پالٹی کو چھوڑنے گے انہوں نے بھی اپنے کاریا کرتاؤں کی میٹنگ بلائی ہے وہ بھی جلد ہی بیجے پی کو ٹاٹا بائی بائی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سسی پرمار ہے وہ تو سام بیدان سبا سے بیجے پی کا ٹیگٹ چاہتے دے پرانتون کی جگہ سروتی چوڑری کو بیجے پی نے ٹیگٹ دیا ہے سروتی چوڑری پہلے کونگریس پالٹی کے اندر تھی کچھ دن پہلے ہی وہ اب بیجے پی میں سامیل ہوئی ہے ان کی ماں کو سانسد بنایا گیا ہے جس کے کارن سسی پرمار وہ نراج ہیں کہ یہ پریوار باد نہیں ہے تو اور کیا ہے ان سب نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہم پالٹی کے پرانے نیتا ہے پرنتو ہمارے کو توجہ نہ دے کر بار سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹیگٹ دے رہی ہیں جس کے کارنے ہمیں استیفہ دینے کے لیے مجبور ہیں اگلا نام آتا ہے بچن سنگھ آریہ کا بچن سنگھ آریہ ہے وہ سفیدوں سے بی جے پی کے یہ سمبابیت امیدبار تھے پرنتو بی جے پی نے ان کو ٹیگٹ نہیں دیا بی جے پی نے وہاں سے دو تین دن پہلے ہی بی جے پی میں سامیل ہوئے جے جے پی بیدائیک رام کمار گوتم کو ٹیگٹ دیا ہے ہاں دوستو نارنود کے جے جے پی بیدائیک رام کمار گوتم کو سفیدوں سے سفیدوں سے بی جے پی نے ٹیگٹ دیا ہے جس کے کارن بچن سنگھ آریہ ہے وہ بی جے پی پالتی کو ٹاٹا بائی بائی کہہ سکتے ہیں اگلا نام آتا ہے تھانے سر سے جے بھگوان سرما کا جے بھگوان سرما ہے وہ تھانے سر بیدان سبا سے بی جے پی کا ٹیگٹ چاہتے تھے پرنتو بی جے پی نے ان کو ٹیگٹ نہیں دیا جس کے کارن جے بھگوان سرما ہے وہ بھی بی جے پی پالٹی کو چھوڑیں گے گروگرام سے شدیر شنگلا پلول سے ڈپک منگلا اٹیلی سے سیتارام یادہو فرید آباد سے نریندر گوپتا یہ وہ بڑے نام ہے جو جند ہی بی جے پی کو ٹکٹ نے ملنے کے کارن چھوڑیں گے انسار سے بی جے پی نیتا ترون جین ہے وہ بھی اپنے کاریا کرتا ہوں کیونہوں نے میٹنگ بلائی ہے تو وہ بھی بی جے پی پالٹی کو ٹاٹا بائی بائی کہہ سکتے ہیں بی جے پی کے بڑے لیتا اور منطری بی سمبر سنگھ بالمکی کو بابانی کھیڑا سے بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا تو منطری بی سمبر سنگھ بالمکی ہے وہ بھی جلد ہی بڑا فینسلا لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کونگریس کی اندر سامیل ہو جائیں یا وہ نیردلیا چناب لڑے انہوں نے بھی اپنے کاریا کرتا ہوں کی میٹنگ بلائی ہے اگلا نام آتا ہے ہریانہ کے پورو منطری کرن دیو کمبوج کا ہاں دوستو کرن دیو کمبوج بھی بی جے پی پالٹی کو چھوڑ سکتے ہیں انہوں نے بھی اپنے کاریا کرتا ہوں کی میٹنگ بلائی ہے سکھ بندر شیوران بھی جلد ہی بی جے پی پالٹی کو بائی بائی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا ان کا ٹکٹ بھی کٹ دیا ہے اور پچھلی بار ہریانہ بی جے پی نے دو کھلاریوں کو بھی ٹکٹ دیا تھا جن میں ببیتہ پھوگاٹ اور یوگیس وردت تھے پرانتو اس بار ان دونوں کا ہی بی جے پی نے ٹکٹ کٹ دیا ہے تو جلد ہی ببیتہ پھوگاٹ اور یوگیس وردت بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کونگریس میں سامیل ہو جائیں یہ دونوں بھی اپنے کاریا کرتا ہوں کے لگاتار سمپرک کے اندر ہے اور جلد ہی اگلا قدمیں اٹھا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل دیر سے آپ کو جیسے ہی بی جے پی نے اپنے 67 بیدان سبا امیدواروں کا اعلان کی ہے اس کے بعد ٹکٹ کی چانہ رکھنے والوں کو ٹکٹ نہیں ملی تو وہ اب پالٹی کو چھوڑ کر دوسری پالٹی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا وہ نردلیہ چنان لڑ سکتے ہیں اور دوستو یہ تو کچھ ہی نام تھے آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھنا کی ہریانہ بی جے پی کے اندر کتنے بڑے بڑے نیتا ہے وہ پالٹی کو چھوڑ کر جائیں گے دوستو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ 2019 کے اندر جیسے کونگریس کے ساتھ ہوا تھا بیسہ اب کی بار بی جے پی کے ساتھ ہوگا بی جے پی چھوڑنے والے نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کچھ دن پہلے ہی جے جے پی یا کونگریس کو چھوڑ کر آئے تھے جیسے تین دن پہلے ہی دویندر ببلی رام کمار گوتن کچھ دن پہلے انوپ دانک جیسے لوگ ہے وہ جنہ ایک دن تا پالٹی کو چھوڑ کر بی جے پی میں سامیل ہوئے تھے ان کو تو ٹیگٹ دے دی پرانتو ہم لگا کر برسوں سے ہی ہمینج کر رہے ہیں ہم کو ٹیگٹ کیوں نہیں ملی دوستو اگر انہیں لوگوں کو بی جے پی نے منا بھی لیا تو کیا بی جے پی نے جن امیدواروں کو ٹیگٹ دیا ہے یہ لوگ ان امیدواروں کو چناپ جیتنے دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں انہیں تمام باتوں کے ساتھ آپ سب کو رام رام نمسکار ملتے اگلی ویڈیو میں جائے ہند بارت ماتا کی جائے